السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب بارات کی حقیقت کیا ہے؟ پندرہ شابان کی رات کی اہمیت کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ عرب دنیا اس رات سے بے علم کیوں ہے؟ ہم نے اس کو مذہبی تیوہار کیوں منانا شروع کیا؟ اور یہ کب سے ہے؟ کیا قرآن پاک میں اس کا کوئی تذکرہ ہے یا کوئی ایسی متنت کتاب ہے جس میں اس رات کے بارے میں کچھ بھی مذکور ہو تو آئیے جانتے ہیں پندرہ شابان کی رات شب بارات کہلاتی ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو گناہوں سے بری اور پاک ساف کرتا ہے یعنی مغفرت چاہنے والوں کی بے انتہا مغفرت فرماتا ہے جیسا کہ بہت سے حدیثیں آئی ہیں نیز اس رات میں سالانہ فیصلے کی تزدید فرماتا ہے جیسا کہ قرآن کریم سورہ دخان میں موجود ہے فیہا یفرق کل امر حکیم عرب دنیا اس کو کیوں نہیں مناتے کیوں اس سے بے علم ہیں چونکہ شب بارات کی فضلت میں آئیوی حدیث ضعیف ہے اس لئے وہ لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے شیعہی کہتے ہیں کہ ان کے امام اور صحاب کی پیدائش کا دن ہے لہذا وہ لوگ اس خوشی میں اچھے کھانے حلوے وغیرہ بناتے ہیں آدش بازی کرتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں اور خوب چہل پھیل کرتے ہیں غرد شیعہ اس دن کو تیوار کی طرح مناتے ہیں انہی کی دیکھا دیکھی ہمارے بھائی بھی اس دن کو تیوار کی طرح مناتے ہیں حلوے پکاتے ہیں چہل پھیل کرتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب شیعہ کی نقلی ہے ہمارے یہاں صرف اتنا ہے کہ جس کو توفیق ہو اپنے گھر میں بیٹھ کر کچھ عبادتیں کر لے اور اللہ تبارکہ و تعالی سے دعا کر لے مسجدوں میں بھیڑ لگانا یا ایک جگہ اکھٹا ہونا یہ کہیں سے ثابت نہیں اب بات کرتے ہیں کہ شب برات کا روزہ رکھنا چاہیے اور کتنے روزے رکھنے چاہیے اور کیا عبادت کرنی چاہیے تو آئیے جانتے ہیں روزے کے متعلق بتایا گیا شابان کا روزہ فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے یعنی عام نفل روزوں سے اس کا سواب کچھ زیادہ ہوتا ہے صرف ایک دن کا روزہ ہے پندرہ شابان کے رات میں نفل عبادت مثلا نمازے تلاوت قرآن دروش شریف وغیرہ جس قدر ہو سکے پڑا جائے پوری رات جاگنا یہ ضروری نہیں نیز اس رات میں پٹاخے بجانا ناجائز ہے قبرستان کو جانا ضروری سمنجنا قبرستان میں چراغہ کرنا اگربتی مومبتی جلانا یہ سب عمور بیدعب ہے حاصل یہ کہ رات میں عبادت کرنا دن میں روزہ رکھنا اس کی فضلت حدیث سے ثابت ہے بس اسی کو کرنا چاہیے اور انفرادی طور پر کرنا چاہیے